یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں میں نے ابھی آپ کا ویلوک سنا ہے ویری کیمپریہنسیو اور کافی اچھینگل سے آپ نے ہمیں اس کو بارے میں بتایا ہے اور ایس فور ایس ہماری کورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ان کا ہے یہ بھی آنکھیں بند کریں گے کہ بطر کی طرح ایس یوزل اور پھر بعد میں روئیں گے ان کو نہیں چاہیے کہ فوراں یہ اپنا ایک سفارت جو بھی ہے سعودیہ سے اور یو ایس سے اپنے ڈیلیگیشن بھیجیں اور فوراں اس معاملے پر ڈسکس کریں اور اس کو اس کا لاعمل بنائیں تاکہ ان کو بھی کانفیڈنس بھی لیں بعد میں ان کے پاس تو پیسے ہیں وہ تو بچ جائیں گے پس ہم جائیں گے ہونا ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے اور ہم بھی پسیں گے کیونکہ ایران بیچ میں شامل ہوتا ہے تو ہم تو بکل ساتھ ہیں اس کے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے یو اے ای میں اور اپنے سعودیہ میں اور جہاں بھی ان کے قریب جو بھی ان کے سفرت ہوگا تھا کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہماری ڈیل بھی ہے اور وہ میچیور ہونی ہے اس میں کئی پرابلم نہ ہو جائے اور دوسری بات ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ تو مجھے لگ رہا کہ وی آ لیوین ایر امریکہ اور تو اس تو اچھے پڑے لکھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ملہب وہاں کوئی جہل نہیں ہے لیکن جس جس قسم گفتگو وہ انگلیش میں فرماتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج وہ تو ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی تو وہ اس کا فائدہ کیا ہے اس ٹرانس میشن کا اور کتنے لوگوں کو چوبیس کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے دیکھیں فلسین کی اوپر یہ صرف معاملہ پاکستان کے متحرک ہونے کا نہیں ہے تمام ان تنظیموں کے متحرک ہونے کا جن کا تعلق فلسین کے ساتھ ہے جو بڑے ممالک ہیں مشرق وستہ کے جو صاحب سروت بھی ہیں صاحب طاقت بھی ہیں ان کا کنسرن بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ جیوگرافیکلی اس کے بہت قریب ہیں اس کے اوپر اثرات بھی زیادہ گہرے مرتب ہوتے ہیں ان کے متحرک ہونے کا ہے ہماری سفارتکاری تیز ہونی چاہیے لیکن ہمیں اپنی لیمیٹیشنز کا بھی احساس ہے ان لیمیٹیشنز کے باوجود میرے خیال ہے کہ ہماری یہ سیاسی قیادت ہے وہ بہتر انداز سے بول سکتی تھی اقوام متحدہ کے ذریعے جو امداد جاتی ہے پاکستان اس کے اندر اپنا حصہ ٹوکن حصہ ہی ہمیشہ ہم ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتا تھا بھلے وہ جب مرضی پہنچے ان کو اور ہم حکومتی سطح کی اوپر بات کر سکتے تھے پرائم نسٹر کا آج میں نے ٹویٹ دیکھا کافی کمپریہنسیب ٹویٹ ہے لیکن جو پولیٹیکل لیڈیشپ ہے اس کے طرف سے خاموشی حیران کون ہے وہ کام ہم کر سکتے تھے جو ٹیکنیکل لینگویج ہے ایک انہی شو یو کہ یہ اردو میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی اردو کے اندر جو کلاوزز اور سب کلاوزز جب آئیں گی نا تو بالکل چکر آ جائیں گے آپ کو یہ آئینی بحث ایسی ہوتی ہے اب کیوں انگریزی کے اندر ہے کیونکہ آپ کا سارا جو لیگل ڈسکورس ہے جو قانونی اور آئینی بحث ہے وہ انگریزی میں ہے امتحانات آپ کے انگریزی میں ہوتے ہیں اردو میں ہونا چاہیے میرے خیال میں باقی جو انہیں نے پروسیڈنگز کی تھی بعد میں اس میں کافی چیف جسٹس نے خود پہلی جو لائی براڈکاست تھی اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی اردو میں کافی ساری باتیں ہوئیں لیکن اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے میں آپ کوئی زمانت دیتا ہوں کہ اگر اردو میں انہوں نے یہ تمام تکنیکی محاورے بولنے شروع کر دیئے نا تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے ترجمے ہی ہم تلاش کرتے رہیں گے کہ اس کا مطلب کیا اتنی عرصے سے ہم یہ اسطلاحیں جو ہم سن رہے ہیں انگریزی کے اندر تو مسئلہ انگریزی کا نہیں ہے مسئلہ بنیادی طور پر ایک قانونی بحث کا ہے جو ہمیشہ تکنیکی بنیادہ پر ہی ہوتی ہے طلد بھائی میں نے آپ کو ایک عرصہ ہوگا آپ کو سنتے ہوگے اور آپ بہت جنون تفسرہ کرتے ہیں سوال ایک دو ہیں میرے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں پہلے تو آج جو آپ کا میں نے بھی لوگ سنا امت مسلمہ کا رحیل بامکاولہ اسرائیل ایک بہت اچھا بھی لوگ تھا فلسطین کا ارجینل نقشہ اور آپ کے نقشے میں بھی سیل میں کتنی کمی یہی ہے کبھی اقوام متحدہ نے دیکھا امت مسلمہ کا اقوام متحدہ کیا کام کیا کبھی انہ کے بت مسلم مالک کیا کبھی وہ اپنی خود فریوی سے نکل کر مدان مل میں آئیں گے اور کیا مسلمہ مسلمہ کا اقوام متحدہ میں کیا کام یہ میرے دو تین سوال ہیں دیکھا بہت انفلونس ہے جنرل اسمبلی کے ممبران ہیں بڑی تعداد میں ہیں اقوام متحدہ کو بہت ممالک جہاں وہ فنڈ بھی کرتے ہیں اقوام متحدہ اتنے بڑے ممالک کی جو تنظیمیں ہیں انفرادی اثر اور سوخ کے علاوہ ان کو اگنور نہیں کر سکتا اور اقوام متحدہ کی طرف سے خود بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹس آئیں اگر سیکرٹی جنرل کے آپ بینات دیکھیں تو بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹس آئیں کہ آپ کسی کے گرد حسار نہیں بنا سکتے یہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے لیکن ظاہرہ ایک جو کا بدماش ریاست ہے وہ اس کو اگنور کرتی ہے تو کردار یہی ہے کہ آپ اپنی انفرادی اور اجتماعی آواز جو آپ بلند کرتے رہیں اور اس کا کوئی لمبے عرصے کے لیے کوئی طبیل المدت اس کا کوئی حال تلاش کرنا چاہیے اس کے علاوہ فرنکلی اس وقت جو ہے اسرائیل کا ہاتھ روکنا جس سے بہت خطریں بڑھ رہے ہیں طاقت کے علاوہ ممکن نہیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر طاقت استعمال کریں گے تو جنگ پھیلے گی یہ چیلنجز ہیں اس وقت السلام علیکم صاحب میں ارشاد بات کر رہا ہوں پہلہ بات سے میں نے نا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کچھ دیر پہلے خان صاحب اپنے جلسوں میں تقریبوں میں یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھی ہی ہیں یہ کر کے رکھا ہوئے وہ کر کے رکھا ہوئے کہ میرے خلاف کس کس نساز کی ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا یہ سائفر سے پہلے کی بات ہے تو وہ جو سائفر کے ذریعے ویڈیو لیز ہو گئی ہے یا وہ ویڈیو بھی پڑی ہوگی ان کے پاس آپ مجھے اس کے بارے میں کبھا صاحب دا سکتے ہیں کہ یہ قوم کو کیسے بے خوبنا دے رہے ہیں اگر وہ ویڈیو آج وہ مشکل میں ہیں آج نہیں ریلیز کرنی تو پھر کس دن کرنی ہے جس سے کہ ان کو عوام کو حکومت کو ججز کو انصاف کرنے میں آسانی ہو کہ یہ واقعی اس بندے کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے یہاں یہ جوٹ بول رہا ہے بہت ساری چیزیں ریلیز کرنی تھی یہ ریپورٹس ریلیز کرنی تھی آہ ڈان لیکس کی کمیشن کی ریپورٹ آپ نے ریلیز کرنی تھی اس کے بعد آپ نے پاکستان کو کرزوں میں کس نے پسایا وہ کمیشن بنائی ہوا تھا وہ ریپورٹ آپ نے ریلیز کرنی تھی سائفر کے اوپر ویڈیوز جو آپ نے بتائی اس کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ نے ویڈیوز ریلیز کرنی تھی وغیرہ وغیرہ انہوں نے تو پھر گھر بھی بنانے تھے نوکریاں بھی دینی تھی پاکستان کو چاند پہ لے کے جانا تھا ہم نے اپنی آہ سیٹلائٹ لانچ کر دینی تھی ہم نے پتہ میں آکے یہ بتاتے رہے کہ گدے ایکسپورٹ کرنے ہیں اور مرگیوں سے انڈے حاصل کر کے ہم نے جو ہے وہ اکانومی کو سیدھا کرنا ہے سو بلین ڈالر ہم نے آئی ایم ایف کے موپے مارنے تھے سو بلین ڈالر سے ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو چلانا تھا اور دس بلین ڈالر پر ہیر عصد عمر صاحب بہت بڑے جینئس ہیں وہ تو کمال ہے ویسے میں تو جب بھی ان کا نام آتا ہے نا تو مجھے میں دل کرتا ہوں ان کو مکمل تجزیہ کروں لیکن وہ ذاتی زاویہ بیچ میں آ جاتا ہے لیکن جملہ باہر میں ان کو بارے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں بہت بڑے جینئس ہیں وہ ہم بتاتے ہوتے کہ دس بلین ڈالر کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں ہر سال تو تقریبا ساڑھے تین سال تو رہے تو ساڑھے بتیس پینتیس بلین ڈالر تو بچا لی ہوں گے تو کدھر ہے وہ ساڑھے پینتیس بلین ڈالر بہت کچھ انہوں نے کرنا تھا جی تو قوم کو یہ سمجھ آگی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے انہوں نے بے بکوف بنایا تو اتنا ہی کافی ہے ویڈیوز کا انتظار نہ کریں میں سے جی اسلام علیکم طرح بھائی ٹوکیو سنسر میل بات کر رہا ہوں صاحب میرا آپ سے پیسن یہ ہے کافی سے سوچ رہا آپ سے بات کروں کیونکہ اس میں بھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو آپ ٹاک شوک پہ بلاتے ہیں اپنے ٹاک شوز پہ سیسدان موسٹ آف دیم اور ڈیورنگ پروگرام وہ لگاتار موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں ایتھیکلی کتنی غلط بات ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہم تو کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی گیترنگ میں ہو تو موبائل سائلنٹ پہ ہوتا ہے اور مجال ہے کہ فون جیب سے نکالے جو ہمیں تربیت دی گئی ہے ہمارے تو تعلیم تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے تربیت بھی نہیں ہے آپ لوگ ان کو کیوں نہیں بنا کرتے ہیں آپ لوگوں کا فرض ہے آپ اپنے شو پہ بلاتے ہیں ان کے موبائل باہر رکھوایا کریں اتنی الجان نوٹی ہے وہ لگاتار موبائل پہ استعمال کر رہے ہیں پتہ ان کے شپنگ کمپنیاں چل رہی ہیں کیا معاملہ ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا اور یہ اس میں آپ کے لئے سنسویلٹی ہے کانڈی اپنے شوز پہ ان کو کہیں جی کہ آپ لوگ اتراز کرتے ہیں کوئی آپ کی شپنگ کمپنی کوئی لاس ہی ہو جائے گا آپ کو کہ اگر آپ کے یہ نہیں ہوگا تو کانڈی اس کو ہائیلیٹ کریں آپ کو کہنا چاہیے آپ لوگ بھی نہیں کہتے ہیں آپ لوگ بھی بس چھپ کر کے سنتے رہے ہیں نہیں کہا لیا تینکیو بات آپ کی ٹھیک ہے فریکلی جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو میرے سامنے جو کمپیٹر دھرا ہوتا ہے جو موبائل ابھی بھی پڑا ہوئے اس کی اوپر میرے پروگرام کے کانٹنٹ کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور معاملات بھی آ رہی ہوتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ اپ ڈیٹ تو نہیں اس کی اوپر آگے فلسطین پہ اگر میں جواب دے رہا ہوں تو فلسطین پہ لیٹسٹ کیا ہے اس ساتھ تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ جس کی بات کریں نا آپ بات کریں اس کی کہ اب جب وہ خاموش ہوا ہے تو پھر اس نے شروع کر دی اور اس کا مطلب ہے کوئی سن نہیں رہے ہیں ڈسکیشن کی میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم ان کو نہیں کہتے ہیں اپنے درست کا اب کہیں گے میں تو درخواست کروں گا اپنے پروڈیوسر سے ان کو کہیں جی کہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ پلیز موبائل دورانے ڈسکیشن جو ہے وہ نہ استعمال کریں اور چند ایک لوگ ہیں بائی دوئے یہ چند ایک لوگ ہیں سارے نہیں کرتے ہیں سارے اٹنٹیف ہوتے ہیں اور بالخصوص جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دور سٹوڈیو سے باہر تو تب وہ زیادہ کرتے ہیں لیکن ابزرویشن آپ کے ٹھیک ہے ویسے اسلام علیکم طلعہ بھائی کیا آلنخریت ہے گجرام اللہ سے بات کر رہا ہوں محمد سے ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے سنا تھا کہ افغانی جو مہاجر ہو گئے یہاں پہ آئے ہیں ان کو باہر واپس بھی رہے ہیں افغانستان میں تو گجرام اللہ میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس سپریشن کا کوئی نامو نشان نہیں ہے اور یہ جو افغانی ہیں سارے کے سارے ادھر ہی کٹھے ہو رہے ہیں گجرام اللہ میں یہاں پہ ہر جگہ پہ وہ دکانے بھی کر رہے ہیں نئی نئی دکانے بھی ڈارنے ہیں جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار آپ واپس جا رہے ہو کیوں یہاں پہ دکان کھو رہے ہو سب کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اببہ کا شناختی کارڈ ہے کوئی کہتا ہے ہمارا شناختی کارڈ بنے تو سر یہ کیا وجہ ہے گجرام اللہ میں کیوں یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں ذرا پلیز اس پہ ذرا یقین مانے صرف گجرام اللہ میں نہیں ہو رہے ہیں آئی کن انڈسٹینڈ کہ گجرام اللہ کا جو کھانے کا کلچر ہے شاہد اس سے بڑا متاثر ہوا ہو گجرام اللہ پاکستان کے کھانے کا مرکز ہے اور بھی بڑا ثقافتی طور پر رچ ہے تو اس وقت سے آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہو کہ یار ہے کتوں آگے نے لیکن پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لیگلی یہاں پر ہیں آپ ان کو نکال نہیں سکتے اگر یہ معاملہ ہوا تو ہماری ایکسپیٹ کمینٹی جو ہے جو باہر جا کر اپنا کلیم کرتی ہے کہ ہم اس نظام کے اندر قانونی طور پر وہاں پر ہم مرک رہے ہیں اس کے شہری بن گئے ہیں تو ان کو بھی پھر نکالا جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا ہنگامہ مجھ جائے گا اس کے لیگلی موجود ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑ سکتے وہ پولیسی ان لوگوں کے لیے جو غیر قانونی طور پر آتے ہیں کاغذاج ان کے پورے نہیں ہوتے اور پر یہاں پر آ کر اپنے تمام خاندان کو غیر قانونی طور پر لے آتے ہیں پھر غیر قانونی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو یہ تین کیٹیکریز ہیں تو اگر کسی کے پاس کاغذ موجود ہیں وہ یہاں پر نیچرلائز سیٹیزن بن گیا ہے قانون کے مطابق تو پھر وہ تو دکان کھولے گا اور اگر اچھا گوشت بنا رہا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے کھالیں اعتراض میں کریں یہی ہو سکتا